السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی شخص روزے کے حالت میں استمتابلیت یعنی مشتزنی کرتا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اس سے قضاء لازم ہے یا قضاء کفارہ دونوں لازم آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ استمتابلیت یعنی مشتزنی کرنا روزے کے حالت میں ہو یا بغیر روزے کے حالت میں دونوں صورتوں میں یہ جو ہے مقروض دحریمی اور سخت گناہ والا کام ہے یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص روزے کے حالت میں استمتابلیت یعنی مشتزنی کرتا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں انزال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یعنی استمتابلیت مشتزنی کرنے کے صورت میں اگر انزال ہو گیا ہے تو اس کا الگ حکم ہے اور اگر انزال نہیں ہوا ہے تو اس کا الگ حکم ہے اگر مشتزنی کیا اور انزال ہو گیا تو اس سے جو ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ذمہ میں صرف جو ہے قضاء لازم آتا ہے کفارہ نہیں اور اگر مشتزنی کیا اور جو ہے انزال نہیں ہوا یعنی منی نہیں نکلا منی کا خروج نہیں ہوا تو اب اس صورت میں نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا اور نہ جو ہے قضاء لازم آئے گا اور نہ کفارہ ہے کیونکہ سیرے سے روزہ ہی نہیں ٹوٹا لیکن ہاں اس صرف تو گناہ کار ہوگا اور اس کا یہ عامل مقروع تحریمی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوگے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ